لکڑی جلا کر فنپارے تخلیق کرنے کے لیے پہلے لکڑی کو نقش و نگار کیا جاتا ہے پھر لکڑی کو بھٹی میں جلا کر اس کو کالے رنگ کا روب دیا جاتا ہے مائر فنکار احمد شاہ عبدالی پھر اوزاروں سے اپنے فنپارے تخلیق کرتے ہیں میں نیشل وڈکو پر کام کرتا ہوں جو اس کی موٹائی ہوتی ہے جو اس میں گرینز ہوتے ہیں جو اس میں نورس ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں اس کے اندر بوجود ہوتی ہیں اور تب میں اس کو کام کرتا ہوں میں سولڈر سے نہیں بلکہ میں کارونگ کرتا ہوں اور کارونگ سے پہلے چونکہ ہمیں ایک ڈار کلر کی لیر چاہیے ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم اس کو جلاتے ہیں احمد شاہ عبدالی اپنے فن سے کیلیگرافی کرتے اور تصاویر تخلیق کرتے ہیں کیلیگرافر بھی ہوں کوفک اس کے بعد پھر سولس اس کے بعد نستہ لیگ لاہوری جو ہے اس کو وہ میں سارا کر سکتا ہوں میں سارے جو کیلیگرافی مختلف استاذوں سے میں نے سیکھا ہے لکڑی جلا کر فنپارے تخلیق کرنے کا عمل سبر آزمہ ہے جس میں فنکار کو بہت وقت درکار ہوتا ہے جو نیولی میریڈ کپلز ہوتے ہیں وہ اپنی پورٹیٹس بناتے ہیں اس کے بعد پھر جو گھروں میں جو بزرگوں کی تصویریں فیڈ ہو چکی ہوتی ہیں پرانے بزرگوں کی نا احمد شاہ برسوں سے لکڑی جلا کر فنپارے تخلیق کرنے کا عمل کر رہے ہیں وہ اس سفر کے دوران کئی فنپارے تخلیق کر چکے ہیں بابا اے قوم شاعر مشرق علام اقبال اور کئی ہیروز کی تصاویر بنانے والے احمد شاہ عبدالی کہتے ہیں ایک آرٹس کو ملنے والی داد ہی اس کا اصل سرمایہ ہے کیمرامین ممتاز حسین کے ساتھ عریشہ سگیر ڈان نیوز اسلام آباد